رمان الرحیم اسلام علیکم گلت آج ہم ایڈوکیشن کے نیکس لیکچر میں ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں چپٹر کی جو ایکسرسائیز ہے اس کے شارٹ کسٹن آنسرز اب جو پہلا شارٹ کسٹن ہے وہ کیا ہے کہ برسغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے چار ادوار بیان کریں فرانسر میں آپ نے کیا مینچن کرنا ہے برسغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے بہت سے ادوار آئے اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ ہیں فتح سن سے لے کر محمد غوری کا اہد سلاتین دہلی کا دور مخلق مسلمان سلطنتیں اور دور مغلیہ دور برطانوی اہد کا دور اس میں درجہ زیر اہم جو ہیں وہ دور ہیں پہلا دور سترہ سو پینسٹس تا اٹھارہ سو تیرہ تک دوسرا دور اٹھارہ سو تیرہ سے اٹھارہ سو چوون تک تیسرا دور اٹھارہ سو چوون سے انیس سو پانچ تک چوتھا دور انیس سو پانچ سے انیس سو سنتالیس تک پھر نیکسٹ کوششن آتا ہے اٹھارہ سو تیرہ کی چارٹر ایکٹ کی نمائی دفعات لکھیں تو ہم نے آنسر میں کیا لکھنا ہے کہ اٹھارہ سو تیرہ کا چارٹر کی نمائی جو دفعات ہیں وہ کیا ہیں سار سے پہلے تو دیکھیں ایسٹ ایڈیا کمپنی کو پابند کیا گیا کہ وہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے سالانہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کرے کمپنی کو پابند کیا گیا کہ وہ تعلیمی دوروں میں انسانیت کی عیسائیت کی تعلیم اور تبلیغ کی اجازت دے مغربی اور سائنسی علوم کی تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم بھی پڑھائے جائیں گے اس ایکٹ سے مشنری تعلیم لازمی ہوگی مقصد یہ تھا کہ عوام کو عیسائی بنایا جائے پھر نیکسٹ کوشن آتا ہے کہ اٹھارہ سو بیاسی میں سر ویلیم ہنٹر کی سر براہی میں قائم ہونے والے انڈین ایڈوکیشن کمیشن کی سفارشات بیان کریں سر ویلیم ہنٹر کی سفارشات جو تھیں آپ نے سکرہ مینچن کرنا ہے کہ اٹھارہ سو بیاسی میں سر ویلیم ہنٹر کی سر براہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا اس کمیشن کو انڈین ایڈوکیشن کمیشن اٹھارہ سو بیاسی کہا گیا اس کا کام یہ تھا کہ وہ اٹھارہ سو چومن سے اٹھارہ سو بیاسی تک کے تعلیمی کاموں اور پالیسیوں کا جائزہ لے اور اپنی سفارشات مرتب کرے انڈین کمیشن نے کافی سوچ و وچار کیا اور اپنی درجہ زیادہ سفارشات دی وہ سفارشات کیا ہے نمبر وان پرائیمری تعلیم کے لیے حکومت کو زیادہ سے زیادہ وسائل سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کو مزید بوسر دی جا سکے نمبر نمبر نجی تعلیم اداروں کی حوصلہ افضائی کی جائے اور مقامی لوگوں کو سکول کھولنے میں مدد دی جائے گرانٹ کے لیے چند اصول مقرر کیے جائیں نمبر تھری نصاب مقرر کرتے وقت اور امتحانی نظام کے لیے مقامی اداروں سے مشابرت لیا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے طلبہ کو وظائف دی جائیں گے وظائف نجی اداروں سے مشورہ لیا جائیں آئندہ سے سرکاری تعلیمی پولیسی میں مشنریوں کا دخل ختم کیا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے لیے ہندوستان کی مقامی زبانوں کو رائچ کیا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے مختلف جماعتوں کے لیے نساب میں جدت اور تنو پیدا کیا جائے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیم نصمہ کا بھی مناسب بندوست کیا جائے عورتوں کو بھی انسپیکٹر تعلیم مقرر کیا جائے اساتذہ کی تربیت کے لیے نارمل سکول کھولے جائیں ٹھیک ہوگئے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے انیس سو پانٹ سے انیس سو سترہ تک کے اہم تعلیمی واقعات کی فیرست بنائیں اب اس کے جواب میں آپ نے کیا لکھنا ہے ہیڈنگ دینے کے بعد برطانوی ہند میں نئی تعلیم کا یہ دور انیس سو پانچ سے شروع ہو کر انیس سو سترہ پر ختم ہوتا ہے انیس سو پانچ میں حکومت ہند نے ایک قرارداد کے ذریعے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا اس پالیسی میں سانوی تعلیم کی اصلاح کے لیے خاص تجاویز اور گرانٹوں کی منظوری کی شرائط تھی اس کے بعد تعلیمی پالیسی کی انیس سو تیرہ کی قرارداد ادا کی قرارداد آئی اس قرارداد میں نساب پر امتحان کی بالدستی کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ امتحانوں کو صرف داخلہ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے ذریعے صلاحیت کی تلاشت کی جائیں ان دونوں قراردادوں کی وجہ سے درجہ زل تعلیمی واقعات ہوئے آپ کون کون سے ہوئے تھے پہلا ہے نیشنل کانسل آف ایڈوکیشن اس طور میں حکومت نے قومی تعلیم کی وسیع منصوبہ بندی کے لیے نیشنل کانسل آف ایڈوکیشن قائم کی یہ کانسل انیس سو پانچ میں قائم کی گئی اب آپ صرف ان جی جو ہیں نا تعلیمی امتحان واقعات ان کے صرف نام بھی لکھ دیں گے تو کافی ہوگا because یہ شارٹ کوسٹن ہے تو آپ نے ہیڈنگز جو آر یا نہیں کو پوائنٹس بنا دینا نیشنل کانسل آف ایڈوکیشن ڈائریکٹر جنرل تعلیمات کا عودہ خصوصی گرانٹ خواتین یونیورسٹی اور مزید یونیورسٹیاں ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں اگر ڈیٹیل دینی ہے تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پوشن آتا ہے برطانیہ برسغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں تو برسغیر میں برطانوی تعلیمی نظام کے چند مقاصد درجہ زیل ہیں سیون پوائنٹس ہیں پہلا دیکھیں ہندوستانی عوام کو غلام بنانا انگریزی تعلیم دینا مغربی ثقافت و تمدن کو رواج دینا حکومت کے لئے مناسب اہلکار پیدا کرنا برطانیہ حکومت کے وفادار پیدا کرنا ہندوستان میں عیسائیت پھیلانا ہندوستان میں انگریزی حکومت کو مستحقم کرنا پھر نیکس پوچھ راتے ہیں محمدن ایڈوکیشن کانفرنس کے مقاصد دکھیں محمدن ایڈوکیشن کانفرنس سید ایمن خان نے بنائی اور اس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا اس کے درجہ زیل مقاصد تھے یہ تنظیم خالصتن غیر سیاسی تھی لیکن اس کی کونک سے مسلم لیگ بنی عوام میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بیدا کرنا لوگوں کے لئے تعلیمی دارے قائم کرنا تعلیمی تحقیق کرنا لوگوں کو تعلیم سے آگاہی دینا پھر نیکس پوچھ جناتا ہے تحریکی علی گرد کے کوئی چار علمی خدمات بیان کریں سید احمد خان نے بہت سا علمی خدمات انجام دی جن میں سے چاندے ایک درجہ زین ہیں پہلا ہے اثارل سنادید تاریخ کتاب دیکھی تاریخ سرکشی زلہ بنجلور تحریر کی سائنٹیفک سوسائٹی بنائی رسالہ تحذیب الاخلاق شائع کیا پھر آتا ہے مغربی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کی پیرست بنائیں تو ہر ڈنگ کے بعد آپ نے لکھنا ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سے کام کیے بہت سے تحریکات شروع کی ان میں چند ایک درجہ زین ہیں تحریک علی گرد تحریک دیوبند شاہ ولولہ کی تحریک ندوی تحریک جامعہ ملیہ اسلامیہ پھر آتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پولیسی سے کیا نتائج اخص ہوتے ہیں وہ نیکس پوششن آرہ ہے اس کا آنسل اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا نے سترہ سو ستامن سے لے کے اٹھارہ سو ستامن تک ورسگی پر حکومت کی اور مختلف تعلیمی پولیسیاں نافذ کی اس میں سولہ سو اٹھائنمی چارٹر اٹھارہ سو تیرہ چارٹر ایکٹ ہنٹنگ ریزولوشن اٹھارہ سو اکتالیس کی کانسل آف ایڈوکیشن اٹھارہ سو چوون کا بڑس ڈسپیچ کی اصلاحات بہت اہم ہیں ان کا خاصہ خلاصہ جو ہے وہ اس طرح سے عیسائیت کے فروغ کے لیے اداروں کی مدد کرنا مغربی علوم کی تدریس کرنا مغربی تحزیب تمدن کو رواج دینا مشرق علوم کو جاری رکھنا عوام کو وفادار بنانا حکومت کو مستقم کرنے کے لیے اہلکار تیار کرنا نئے ادارے خصوصاً مقام کے لیے نئے ادارے خصوصی مقاصد کے لیے قائم کرنا تو یہ سارے شارٹ کوشنز آپ کے ہوگئے ہیں آپ نے ایک عام یہ کرنا ہے کہ جو شارٹ کوشنز ہیں ان کوئی اسائنمنٹ بنانے ہیں اچھی رائٹنگ میں بلو مارکر بلو پین ہی یوز کرتے ہوئے اور پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے جب ایک شارٹ کوشن لکھ لینا ہے تو ایک لائن چھوڑ کی اگلہ شروع کرنا ہے جب آپ کی یہ حیبٹ بن جائے گی تو پھر آپ بورڈ کے پیپر میں بھی اس طرح سے کریں گے مانا پیپر کے ٹائم میں پھر اتنی جلدی میں سٹوڈنٹ جو ہیں مقصر پیزنٹیشن پہتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے تو آپ جو رومرس یا سائنمنٹس بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان میں اپنی پیزنٹیشن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ سائنمنٹ کر کے دو دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس ان کو لکھ کے اور پھر آپ نے مجھے جو ہے سینڈ کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اوکی اللہ پیس